نمسکار دوستو میں نیل ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دیسی کپاس کی کچھ چنندہ ورائٹیوں کی جو کافی فیمس ہیں جن کو اگر آپ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اگر آپ دیسی کپاس کی کھتیس بار کرنا چاہے تو تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو دیسی کپاس کی کچھ یہ ایسی ورائٹی ہیں جو کافی اچھا اتھپادن دیتی ہیں جن میں اسے پہلی ورائٹی ہے کے آر چونسٹھ جو کی آندھی اور تفان میں بھی جھڑتی نہیں ہے کیونکہ دیسی کپاس کی ایک سمسیاں رہتی ہے جب بھی آندھی یا تفان تھوڑی تیج ہوا آ جاتی ہے تو جھڑ جاتی ہے لیکن یہ ورائٹی جھڑتی نہیں ہے ٹنڈے جو ہے اس کے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اتھپادن جو ہے پہنٹالیس سے پچاس من پر تیہ کر تک یہ ورائٹی دے چکی ہے سب سے زیادہ اتھپادن دینے والی یہ ورائٹی ہے اور کافی فیمس بھی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو ابھی کبھی لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اب بات کر لیتے ہیں دوسری ورائٹی کی تو دوسری ورائٹی ہے کپاس ایک سو پچاسی یہ بھی جو ورائٹی ہے جھڑتی نہیں ہے چاہے آندھی ہو یا پھر تفان یعنی کافی جھیل لیتی ہے یہ بھی اور اس کے جو ریسے ہیں وہ کافی لمبے ہوتے ہیں جو ٹینڈوں کی جو شنکھیا ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے اتھپادن اس کا تیس سے پینتیش من پر تیہ کر کے حساب سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر اس کی اچھے سے دیکھ رہے کی جائے اور اس کو سبھی چیزیں سمیہ پر مہیا کرائے جائیں تو ہی آپ کو اچھا اتھپادن دیکھنے کو ملے گا ایک ہے شکتی وردک کی ایس وی تین سو پچاسی یہ بھی کافی نامی ورائٹی ہے کافی پھیمت ہے یہ قسم بھی جو ہے آندھی اور تفان کے اندر جھڑتی نہیں ہے اتھپادن کی بات کرنے تو اتھپادن اس کا بھی اچھا خاصہ ہوتا ہے تقریب انتیش سے بتیش من پر تیہ کر کے حساب سے یہ ورائٹی اتھپادن آپ کو دے سکتی ہے آگلی ورائٹی ہے سرام شیڈش کی آر جی ایٹ یہ ورائٹی بھی جو ہے کافی پر چلیت ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ورائٹی ہے آندھی کے اندر یا پھر تیج ہوا کے اندر جھڑنے لگتی ہے ریسے جو ہیں اس کے وہ کافی لمبے ہوتے ہیں اور ٹینڈوں کی سنکھیاں بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں اتھپادن کے اگر ہم بات کریں تو اٹھائیش سے تیس من پر تیہ کرنے کے حساب سے اتھپادن دے دیتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ورائٹی ہیں جیسے کی موہینی ہو گئی سکتی وردک کی طرف سے ہی اور ایک ہو گئی کر ایک سو گیارہ ایسی کئی اور ورائٹی ہیں دیسی کپاس کی جو کافی اچھا اتھپادن دیتی ہیں لیکن ہم نے اس کے اندر صرف ٹوپ چیار ورائٹیوں کو ہی کور کیا ہے دو تین ورائٹیاں میں نے الگ سے آپ کو بتا دی ہیں لیکن ایک بات کا ویشہ دھیان رکھیں جب بھی آپ دیسی کپاس کی کھیتی کرنا چاہیں تو آپ کے لئے سب سے بیسٹ سمیں ہوتا ہے اپرائل کا مہینہ جیادہ سے جیادہ پندرہ مئی تک اس کو جو ہے لگا سکتے ہیں پندرہ مئی کے بعد اس کو بلکل بھی مت لگائیے اگر دیسی کپاس کو پھر جو ہے یہ لیٹ ہو جاتی ہے کوسس کی جی اپرائل ماہ میں لگانے کی ورنہ پندرہ مئی تک ادھیک تمام جو ہے لگا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں اثر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو گر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور آپ سبھی شاتھیوں سے ایک نیویدن ہے کہ آپ میں سے جیس بھائی کو کسی اور ویڈیو کی جو دیشی کپاس کی کوئی اور ویڈیو ہو اس کی اچھی جانکاری ہو یا پھر اس کا انبھو ہو پچھلے سال آپ نے جو بھوئی ہو اس کا ریجلٹ جو ہو وہ کمنٹ کر کے جوروب تائی